پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ امران خان ہے آپ سر بڑے پر جوش نظر آ رہے ہیں پاکستانی پوری کون پر جوش ہے سر یہی جو آپ نے ابھی بتایا ہے سر آج سے قبل بھی جب بھی جلسہ ہوتا تھا تو آلی آڈینس یہی سن کے پر جوش ہوتا تھا تو ہم کل بھی یہی جذبہ دیکھیں گے انشاءاللہ کل پاکستان کے تاریخ کے جتنے جلسے ہم کا ریکارڈ ٹوٹنے جاتا کیونکہ پوری کون یہاں پہنچ رہے ہیں فیملیز یہاں پہنچ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آج سے دیکھیں آپ کتنا ہے تو یہ عمران خان صاحب کی قول پہ ہمیشہ اس کون نے لبائک کا ہے اور کل آپ دیکھیں گے یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور سب کی ایک ہی آواز ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی سر دوسرے علاقوں میں جو لوگ کافلے کی شکل میں آ رہے ہیں ان کو روکا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایم پی ایس گاہ میں یہ بھی خلاف ملی ہیں کہ ان کو بھی پکڑا بھی گیا کہ آپ کو یہ اب چلے گا نہیں اب جس بری تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ رکاوٹیں یہ ساری چیزیں یہ معنی نہیں رکھتی ہیں لوگ یہ آپ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ سن سے بلوچستان سے پنجاب قیبر پکٹنخوا ہر جگہ سے راول پنڈی سنو آباد یہ تو لوگوں کا ابھی آپ دیکھ لیں کی کیا محول ہے یہ جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کے بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کرتے جتنا ہمارے ایک دن پہلے لوگ آ گئے اتنا سارے مل کے بھی اتنا بھی نہیں کر سکتے جتنا بھی لوگ ہیں تو کل تو آپ پہ بھولیں ہم وہ تو ریکارڈ ٹوٹے گا سر ہمیں پی ٹی آئی کے بارش میں جلسے دیکھیں شیلنگ میں دیکھیں آج تو یہ زمین ہی بلکل کرامت نہیں رہی وہ دیکھا ہے کہ مٹی ہے ڈیڑھ ہے اور فسلند ہو رہی ہے اس میں یہ کیسے ہوگا یہ لوگوں کا جذب ہے یہ لوگوں کا جذب ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ تو لوگ بھی میں نے کسی سے کہا یہ یہ کہتا ہے فکرنشتہ خان زندہ بعد سر اس سے قبل جتنے جلسے ہوئے ہیں دو دن پہلے پنڈال سج جاتی تھی لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہے اب کی بار تھوڑا سا انتظار کیونکہ دیکھو نا انہوں نے پہلے ادھر کر رہے تھے وہاں سے کر اب ادھر کر دیا اب ادھر تیاریاں جا رہی ہیں آپ کے سامان سے آپ کے سامان سے کیا مسئلہ ہے آپ کا سامان گئی ہو جاتا ہے کیا خاص چیزیں ہیں سامان میں اس وقت سامان سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارا سامان ہے لوگوں کا جذبہ لوگوں کا جنون یہ اصل سامان اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ سامان تو قابل ہیں تو کیا فرق پڑے گا یہ جو سامان ہیں ان کے دل کے اندر عمران خان گھر میں اس جگہ کی بات کرنا چاہوں گا دوسری جانبی بات کہ وہاں بھی بانڈری لگے ادھر بھی لگ گیا لیکن کہا ہے جنہیں بیس ہزار پرسیاں لگیں گی سامان لیکن بظاہر نہیں نظر آرہ بیس ہزار پرسیاں لگیں گی سامان بے فکر ہو جائے کوئی کنجسٹڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دس راستہ فیملیز یہاں پہنچیں کل دو بجے سکتے ہیں یہاں پہنچنے اور انشاءاللہ ریکارڈ جلسہ ہوگا سر آنے والے لوگوں کے لئے کوئی پیغام بلکل فیملیز خاص طور پر یہاں پہنچیں یہ پاکستان کی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ رقم ہو رہی ہے اور آپ بڑے فخر سے کہیں گے ایک دن آئے گا آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ ہاں ہم بھی وہاں موجود تھے یہ وہ جذبہ قوم کا جو پاکستان برانے کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جنہ کے ساتھ تھا آج پاکستان بچانے کی تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہیں یہ عمران خان کی رہائی کا بیانیاں تب تک عمران خان کی رہائی میں بدل جائے گا عمران خان کی رہائی کے اوپر سب نکل رہے ہیں قوم کس لیے نکل رہے ہیں سب لوگ ایک ڈیمانڈ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی ساتھ میں ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا ہے اس کی بحالی قانون کی قانون کی حکمرانی ازاد عدلیہ ازاد عدلیہ کی سپورٹ میں یہ قوم کل یہاں رفرنڈم ہو رہا ہے کل یہاں وہ تاریخ رقم ہونے جاری ہے پوری قوم نے فیصلہ کیا ہے اور پوری دنیا دیکھے گی کہ کیا آواز ہے پوری قوم کی خان صاحب سے آج ملنے نہیں دیا گیا اپیرنس کے بعد آج تو مین دن تھا لیڈرشپ کو کوئی نہ ہوگی وہ تنبیہ کرتے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں ترسٹے کو میٹنگ ہوتی ہے اور آج جو ہمارے لائرز ہیں اور جو وہ پیشی میں وہاں پہ تھے اور لیکن ابھی یہاں پہ پیاریاں چل رہی ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب کی نگائیں ہیں پیغام دیئے اور وہ پیغام پوری قوم کے لیے ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ 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 تیرے جیل سے بیشور بے ہاں کرو رہے ہاں کرو ہاں کرو ہاں کرو شیف مناظر ملی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب ناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر پہنچی ہوئی ہیں سنگ جانی جلسہ گا کے آپ کو مناظر دکھا رہی ہیں آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں